بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈیو سٹوڈنٹس آج کے اس لیکچر میں ہم اردو انٹرمیڈیٹ سالے اول نظم پیغام کے شیر نمبر ایک اور دو کی تشریف سمجھنے کی کوشش کریں گے آئیے بلا تخیر لیکچر کا آغاز کرتے ہیں ڈیو سٹوڈنٹس سب سے پہلے ایک بات سمجھ لیجئے کہ آپ کے نصاب میں جو سات اشار نظم پیغام کے نام سے شامل ہیں علامہ اکبار رحمت اللہ علیہ کی پیغام کے نام سے کوئی مستقل نظم نہیں ہے یہ سات اشار علامہ اکبار رحمت اللہ علیہ کی طویل نظم شما اور شاعر سے لیا گئے ہیں اس نظم میں کل چھاسی یعنی ایٹی سکس اشار ہیں آپ کی کتاب میں جو اشار ہیں وہ اصل نظم شما اور شاعر کے شعر نمبر سکسٹی ٹو سے شعر نمبر سکسٹی ایٹ ہیں آئیے اب شعر نمبر ایک کی تشریف شروع کرتے ہیں شعر نمبر ایک ہے آشنا اپنی حقیقت سے ہو اے دہکان ذرا دانا تو کھیتی بھی تو باران بھی تو حاصل بھی تو سب سے پہلے مشکل الفاظ کے معنی دیکھئے آشنا اس کا معنی ہے واقف حقیقت اصلیت دہکان کسان دانا کا معنی ہے بیج باران بارش کو کہتے ہیں اور حاصل کا معنی ہے پھل یا نتیجہ اس شعر کا مفہوم کچھ اس طرح ہوگا کہ کسان اپنی حقیقت سے آشنا ہو ذرا اپنی اصلیت سے آگاہ ہو کہ تو خود ہی دانا ہے کھیتی بھی تو باران بھی تو حاصل بھی تو اور تو ہی کھیتی ہے بارش بھی تو ہے اور پھل بھی تو خود ہی ہے آئیے اب تشریح طلب نکات پر بات کرتے ہیں بیس ٹوڈنٹس تشریح طلب شعر میں اقبال رحمت اللہ علیہ نے شما کے توسط سے یعنی ایک مومبتی کینڈل لائٹ کے توسط سے مسلمانوں کو کائنات میں ان کے مقام و مرتبے سے آگاہ کرنے کی کوشش کی ہے ڈس ٹوڈنٹس دہکان کا لفظ مسلمان کے لیے استیارے کے طور پر استعمال ہوا ہے وجہ جامعے دونوں کی نااقبت اندیشی اور نا سمجھی ہے یعنی مسلمان بھی اس دنیا میں آ کر کہیں اور کھو گیا ہے اور دہکان یعنی کسان بھی اگر کھیتی سے کہیں اور کھو جائے گا غافل ہو جائے گا تو وہ اپنی کھیتی کو برباد کرنے گا ڈس ٹوڈنٹس اس موجودہ دور میں مسلمان بھی اپنے حقیقت سے بے خبر ہے تو جس طرح دہکان یعنی کسان اپنی کھیتی سے بے خبر ہو تو اس کی کھیتی برباد ہو جاتی ہے اگر اسی طرح مسلمان بھی اپنے دنیا میں آنے کے مقصد سے لاعلم بے پرواہ اور غافل ہو جائے گا تو یقیناً اس کا اس دنیا میں آنے کا مقصد ختم ہو جائے گا یہ دنیا اس کے لیے تباہ برباد ہو جائے گی اقبال رہوت اللہ علیہ نے ذات کی معارفت کا درست دیا ہے یعنی اپنے آپ کو پہچانو جیسے اقبال رہوت اللہ علیہ کا ہی شیر ہے کہ تو رازے کن فقاں ہے اپنی آنکھوں پر آیا ہو جا خودی کا رازدہ ہو جا خدا کا ترجمہ ہو جا پر ڈیر سٹورنٹس اس شیر کے اندر اقبال خودشناسی کی یعنی اپنے آپ کو پہچاننے کی تلقین کر رہے ہیں کہ سوچو کہ تم اس دنیا میں آئے کیوں ہو سوچو کہ سات عرب کی عبادی ہے تمہیں اللہ تعالی نے کیوں پیدا کیا جیسے کہ قرآن بن جید میں آتا ہے ربنا ما خلقتاہ دباطلہ اے اللہ آپ نے کوئی چیز بیکار پیدا نہیں کی تو تمہیں اللہ نے کیوں پیدا کیا اتنی عبادی پہلے سے موجود تھی تمہارا اس عبادی کے اندر پیدا کرنے کا کیا مقصد ہے تو دراصل اقبال کہتے ہیں کہ تو اپنی حیثیت اور اہمیت سے کچھ واقفیت حاصل تو کر تیرے اندر بے شمار تفلیقی صلاحیتیں موجود ہیں تو کیوں احساس کم تری کا شکار ہے خدا معلوم دانا اچھا نکلے گا کہ نہیں جیسا کہ کسان سے مخاطب کیا گیا ہے تو کسان کے درپردہ مسلمان سے کہا جا رہا ہے تجھے کیا پتا کہ دانا اچھا نکلے گا کہ نہیں وقت پر بارش ہوگی کہ نہیں فصل کامیاب ہوگی کہ نہیں تو یہ سب نا امیدی اور مایوسی کی باتیں کیوں سوچ رہا ہے تو اٹھ اپنے مقام سے واقف ہو خدا تعالی نے جو تجھے صلاحیتیں اتا کی ہیں ان سے کام لے تیرے مہربان رب نے سب کچھ تیرے لیے ہی تخلیق کیا گیا تو اپنی ذات پر اعتماد کر اور خدا کی ذات پر کامل بھروسہ رکھ پھر دیکھ دانا پانی فصل ہر چیز تیری منشاہ کے مطابق ہوگی تیری چاہت کے مطابق ہوگی دراصل اکبار رحمت اللہ علیہ مسلمانوں کو احساس دلانا چاہتے ہیں کہ تمہارے اندر ترقی کا بیش بہا خدا نہ موجود ہے تو ساری دنیا کی خوبیاں اپنے اندر مخفی رکھتا ہے ساری دنیا کی خوبیاں تیرے اندر موجود ہیں ضرورت اس بات کی ہے کہ تو ان خوبیاں اور ان صلاحیتوں کو دریافت کر اور ان کو سامنے لا خود بھی اس سے فائدہ اٹھا اور اللہ تعالی کی مخلوق کو بھی اس سے فائدہ پہنچا غیروں کی طرف نہ دیکھو اپنی حمد پر بھروسہ کرو اپنے بلبوتے پر اور اپنی قوت پر جو تم چاہتے ہو اسے حاصل کرو علامہ اکبار رحمت اللہ علیہ کا ہی ایک شیر ہے اپنی اصلیت سے ہو آگاہ اے غافی کہ تُو قطرہ ہے لیکن مثال بہر بے پایاں بھی ہے تم دیکھنے میں تو ایک قطرہ ہو لیکن تمہارے اندر تمہاری ذات میں ایک سمندر موجود ہے ایک بہر بے پایاں موجود ہے اسی لئے تو علامہ اکبار رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ محبت مجھے ان جوانوں سے ہے ستاروں پر جو ڈالتے ہیں کمند یعنی مجھے ان نوجوانوں سے محبت ہے جو ستاروں سے بھی آگے جانے کی خواہش رکھتے ہیں آئیے اب شیر نمبر دو کی طرف بڑھتے ہیں آہ کس کی جستجو آوارہ رکھتی ہے تجھے راہ تو رہ رو بھی تو رہبر بھی تو منزل بھی تو مشکل الفاظ کے معنی دیکھ لیجئے افسوس کا اظہار کرنے کے لیے جستجو تلاش آوارہ پریشان راہ راستہ راہ راو مسافر راہبر راہنما یا راستہ دکھانے والا اس شیر کا مفہوم کچھ اس طرح ہوگا کہ افسوس تجھے ہر وقت کس کی تلاش آوارہ رکھتی ہے تو خود ہی راستہ ہے خود ہی مسافر ہے اور خود ہی تو اپنی منزل ہے آئیے اب تشریف طلب نکات پر بات کرتے ہیں بیس ٹورینٹس علامہ اکبار رحمت اللہ علیہ نے مسافر کے پردے میں امت مسلمہ سے خطاب کیا ہے علامہ اکبار رحمت اللہ علیہ وظاہر ایک مسافر سے لیکن دراصل ملت اسلامیہ کی افراد سے مخاطب ہو کر مسلمانوں پر ان کے آلمگیر ضابط حیات کی اہمیت واضح کر رہے ہیں آہ تجھے ہر وقت کس کی تلاش آوارہ رکھتی ہے تو اس دنیا کی وسیع فیداؤں میں کس کی تلاش کرتا پھرتا ہے جس ٹورینٹس اکبار رحمت اللہ علیہ کلمہ افسوس یعنی آخ کا استعمال کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ مجھے نہائیت افسوس اور دکھ ہوتا ہے کہ جب میں امت مسلمہ جو ماضی میں اقوام عالم کی قیادت کرنے والی تھی اس کو دیکھتا ہوں کیا دیکھتا ہوں کہ آج وہ اپنی راہ سے گمراہ ہو چکی ہے ایمان کی کمزوری اور صدیوں پر محیط غلامی نے ان کے یقین کو متزلزل کر دیا گیا ان کی سوچ کو پریشان کر دیا گیا نہ اسے اپنے آپ پر اعتماد رہا ہے اور نہ ہی اسلامی تعلیمات پر اعتماد آج کا جو مسلمان ہے وہ دنیا کے حوادث سے دنیا کے حادثوں سے اس قدر خوف زدہ ہے کہ رہنمائی کے لیے زیروں کی تلاش میں سرگردان ہے زیروں سے رہنمائی حاصل کر رہا ہے کبھی ایک نظام کو دیکھتا ہے اور کبھی دوسرے کی طرف حالانکہ مسلمان وہ قوم ہے جو خود عالمگیر نظام کی حامل ہے اقبال رحمت اللہ علیہ کے خیال میں یہ بہت دکھ اور افسوس کی بات ہے کہ مسلمان اپنا ایک مکمل ذابطہ حیات بین اسلام ہوتے ہوئے اس کو چھوڑ کر دوسروں کی طرف رہنمائی کی نظروں سے دیکھ رہا ہے اقبال کا ہی شیر ہے کہ تُو اے مسافر شب خود چراغ بن اپنا کر اپنی رات کو داغے جگر سے نور آنی اور دیو سٹوڈنٹس یہاں ایک بات ذہن میں رکھیے کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو بہترین امت قرار دیا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کن تم خیر امہ تم بہترین امت ہو تو ہونا تو یہ چاہیے کہ یہ بہترین امت ہونے کے ناتے سب کی رہنوائی کریں مگر علامہ کہتا ہے کہ میں کیا دیکھتا ہوں کہ ہم ہی دنیا میں دلیل ہیں مسلمان ہی دنیا میں دلیل و خورک ہیں اور دوسری اقوام کی تقلید میں ان کی پیروی میں اپنا منصف اور مقام کھو چکا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں اس کو بھیجا کیوں ہے تو بھول چکا ہوا ہے لہذا قرآن کے اس فیصلے کو یعنی کن تم خیر امت اس کو تسلیم کرو اپنے مقام کو پہچانو اور پھر دنیا کی امامت کا اور اللہ تعالیٰ کی صلافت کا فریضہ سنبھالو اور دنیا کو نہ صرف خود رہنمائی حاصل کرو بلکہ دنیا کی بھی رہنمائی کرو انہیں بھی سیدھا راستات دکھاؤ دیس ٹوڈنٹس آج کے اس لیکچر میں ہم نے نظم پیغام کے شیر نمبر ایک اور دو کی تشریف سمجھی اگلے لیکچر میں انشاءاللہ باقی اشاعر کے طرف بڑھیں گے تب تک کے لئے اپنا بہت سرا خیال رکھے گا اجازت دیجئے اللہ حافظ